کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ وہاں سے آپ کی کہانی سے شروع ہوتی ہے کہ وہ ایک عمر ربی جو ہے وہ آپ کے اندر ہے اب عمر ربی جو ہے وہ آپ کی ہستی کا جوہر ہے مجھے اس لب سے بھی بڑا اختلاف ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بد روح 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 ہوتی ہے میری جان یہ بد اور نیک جو ہے یہ نفس والا معاملہ ہے یہ جس کو سیدنا آدم علیہ السلام کی غلطی کے طور پر آپ وہ سمجھتے ہیں یا کچھ مذاہب جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یوں امہ آوہ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوا ہے تو اگر وہ نہ ہو تو پھر تو زمین کی کہانی نہ شروع ہو اس فوربیڈن فروٹ کھانے سے قبل ہی الارد کی خلافت سوپی جا چکی تھی تو وہ جو ہائر کانشیسنس ہے وہ انسان کو عطا ہوئی وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں اسی وجہ سے آپ انسان کے مرتبے پر سائیں اگر وحدت سے نکلا ہوا تنہا انسان وہ واپس اکٹھا ہونا چاہتا ہے اسی طرف اگر یہ جا رہا ہے تو اس دنیا میں اس کے نفس کو کس معار پر ہونا چاہیے کہ وہ واپس جڑ پائے گا ہاں نفس جو ہے ہوتا ہے نا یہ آپ کی سول کو امیٹیٹ کرتا ہے انسان کے دو پہلویں پیراڈاکس کے اندر ہیں کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ ٹھیک ہے پہاں سے آپ کی کہانی سے چروع ہوتی ہے کہ وہ ایک امرِ ربی جو ہے وہ آپ کے اندر ہے اب امرِ ربی جو ہے وہ آپ کی ہستی کا جوہر ہے نا ہوا it is essence of your life ٹھیک ہے اور امرِ ربی unknown changing ہے unchanging ہے مجھے اس لب سے بھی بڑا اختلاف ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بد روح روح ہوتی ہے میری جان یہ بد اور نیک جو ہے یہ نفس والا معاملہ ہے وہ امرِ ربی ہے وہ کیسے برا ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کا جو essence ہے وہ timeless ہے وہ spaceless ہے واہ واہ ٹھیک ہے وہ جنت کے باغات سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پر نہ غصہ ہے نہ لالچ ہے نہ پیار ہے نہ نفرت ہے نہ چھائی ہے نہ برائی ہے بس وہی ہے stable ہے آپ ٹھیک ہے unchanging اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو اس tree of knowledge تک لے جاتا ہے کہ جس کا وہ forbidden fruit کھانے کے بعد یہ experience کرتا ہے change کو اوہ بابا یہ جس کو سیدنا آدم علیہ السلام کی غلطی کے طور پر آپ وہ سمجھتے ہیں یا کچھ مذاہب جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یوں امہ آوہ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوا ہے تو اگر وہ نہ ہو تو پھر تو زمین کی کہانی نہ شروع ہو آپ کو اس forbidden fruit کھانے سے قبل ہی الارد کی خلافت سوپی جا چکی تھی پہلے سے ہی یہ decided تھا کہ سیدنا آدم اسی ارث کا ہی experience جو ہے کریں گے اب اتنی زیادہ جو ہے وہ قید ہم کسی اگر طرف کو جو ہے وہ جا رہے ہیں تو انسان کے اندر ایک اس کی non changeable reality ہے جو جو بر ہے اور اس کے بعد اس spiritual being کا یہ earthly experience ہے جسے ہم عالم شہادت کہتے ہیں عالم شہادت ایک ever changing realm ہے ایک ever changing جہان ہے جس کے اندر زندگی حرکت سے تعبیر کی جاتی ہے اور حرکت جو ہے وہ energy یا توانائی رکھتی ہے اور یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے تو ایک طرف ہے کہ آپ خود بھی subject to change ہو ٹھیک ہے آپ بھی بدل رہے ہو زمانہ بھی بدل رہا ہے دن رات ساری چیزیں جو ہے وہ بدل نہیں ہیں اور ایک آپ کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسا ہے جو نہیں بدل رہا ٹھیک جدید انسان کا یہ علمیہ ہے وہ جو اس بھمر میں آگیا ہے کہ وہ اپنا جو وہ non change aspect of life ہے ٹھیک ہے اس کو اس مادی سوچ کے تابع ہو کر اس نے نگلیکٹ کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں ہے یہ اس کے استراب کی اس کی سٹریس کی جو ہے وہ نشانی ہے اس وجہ سے پریشان ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے اس کا کوئی مذہب کے ساتھ جو ہے اس طرح سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق آپ انسانوں کی اس سمجھ کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک فیزیکل بینگ کے طور کے اوپر لے رہے ہو اور کائنات کے خالق کے ساتھ اور جتنی بھی ہائر آرکی ہے اس سب کے ساتھ آپ کو تجربہ کرنا چاہتے ہو اور وہ تجربہ آپ رسموں کی صورت میں ہوتا ہوا آپ کر بھی رہے ہیں چرچ میں بھی رسم عبادت کی ہو رہی ہیں مسجد میں بھی ہو رہی ہیں وہ بھی بھرے ہو ٹھیک لیکن یہ مومنٹیرل ہے ٹھیک جو آپ نے جب بھی یہ کہانی شروع کرنی ہے کہ اور میرے ساتھ زمین جو ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے خاکی ٹھیک ہے تو اب میں نے اس کے اندر رنگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کتنا صورت ایکسپیرینس ہے کہ اس کے اندر کتنی کسرت ہے کتنی ڈائیورسٹی ہے کتنے رنگ ہیں لوگوں کے کتنے مزاج ہیں کتنے موسم ہیں کتنی مخلوقات ہیں اور یہ ساری دوئی کے اوپر بنی ہیں ان کا ایک انر ہے ان کا ایک آوٹر ہے یہ عجیب کمپلیکس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ کہ کہیں دنیا میں کوئی ایک تلی جو ہے وہ پر زیادہ ہلا دیتی ہے تو کہیں دوسری طرف وہ ہندھی آ جاتی ہے تو یہ تجربہ بہت خوبصورت ہے نا جے تو دنیا یہی کچھ ہے ایک ٹھیک ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور کسی ایک چیز کے اندر نہیں ملچتے تو آپ ایک اور قسم کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں ایک ہے جسے کہا جائے گا انیمیلسٹک کانشیسنس آپ کا ایک ہیوانی شعور ٹھیک تو ہیوانی شعور جو ہے وہ سروائیول کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ تمام جانور بشمول جو ہے وہ رینگنے والی چونٹی سے لے کر حضرت آدم تک ٹھیک ہے وہ سب ہی اپنے سروائیول جو وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہے یہ شعور یہ شعور ضروری ہوتا ہے اگر یہ شعور نہ ہو تو کوئی سپیشی اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتی ٹھیک ہے پھر ہوتا ہے کہ ہائر ایک شعور آلہ ٹھیک ہے تو شعور آلہ میں پھر آتا ہے کہ اللہ ایک ہے تب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ انسانی شعور ٹھیک ہے اس حیوانی سطح کے اوپر جا کر وہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ سارا کن جو ہے وہ اس کا پورا کر چکا ہے تو تب تو وہ جو ہائر کانشیسنس ہے ٹھیک ہے وہ انسان کو عطا ہوئی وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں نہیں اسی وجہ سے آپ انسان کے مرتبے پر اور اگر آپ اس آلہ شعور تک پہنچنے کی کوئی جستجو ہی نہیں رکھتے ٹھیک ہے تو آپ اپنے آپ کو انسان سمجھے چلے جائیے سمجھنے سے کیا شاید کچھ تھوڑی بہت تھیرپی ہو جاتی ہو